بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایو بی آئی کے دوستو آج آپ کے لیے ایک زبردست خبر کے ساتھ حاضر ہوں آج وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اسلام آباد میں ورکرز کو گھر الارٹ کیے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے ہاں تو دوستو حکومت نے نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم کے تحت پہلے مرحلے میں ورکرز ویلفیر فنڈ میں سے ایک ہزار آٹھ فلیٹس اور پانسو گھر تعمیر کیے ہیں یہ گھر آج اسلام آباد میں ورکرز کو مالکہ نہ حقوق پر الارٹ کر دیے گئے ہیں اس سکیم کے تحت گھر لیبرز کے علاوہ دیواؤں اور معذوروں کو بھی دیے جائیں گے جن کی آمدن پانچ لاکھ روپے سالانہ سے کم ہے اس پر صرف پانچ فیصد انٹریسٹ وصول کیا جائے گا اس موقع پر وزیراعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اس سکیم سے کم آمدن والے افراد کو فیدہ پہنچے گا کورمنٹ ہر گھر پر تین لاکھ روپے سب سٹی ادا کر رہی ہے انہوں نے ظلفی بخاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرمایا میں سب سے پہلے ظلفی بخاری آپ کو اور ورکرز ویل فیر فنڈ کے اندر آپ کی ٹیم کو جو پوپلز ای صاحب نہیں ہیں آج ان کو آپ کی ساری ٹیم کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آغاز کیا ہے پچیس سال پرانے پروجیکٹ کو ریوائیو کر کے جس طرح ظلفی نے بتایا ہے کرائے پہ ملتے تھے گھر ورکرز کو اب یہ ان کے اپنے گھر ہیں یہ وہی کرائے دے کے وہ جو کرائے ہوگا وہ کرزوں کی قسط میں چلا جائے گا اور وہ گھر بھی ان کا اپنا ہو جائے گا اور اپنی مالکیت ہو جائے گی انہوں نے کہا کہ اگر سود کا ریٹ بڑھ بھی گیا تو اضافی بوجھ گورنمنٹ خود برداشت کرے گی ہر فلیٹ پہ تین لاکھ روپیہ گورنمنٹ دے رہی ہے سبسیڈی تاکہ آسان ہو آپ کے لیے کرزوں گی کس آسان ہو ہر مہینے دینے کے لیے تو وہ ہم گورنمنٹ تین لاکھ روپیہ ہر گھر کے اوپر دے رہی ہے ہر فلیٹ پہ دے رہی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے جو سود ہے وہ بھی روک لیا ہے ہم نے گورنمنٹ یہ انشور کرے گی کہ پانچ فیصد پانچ فیصد سے اوپر سود نہ جائے تو بیس سال تک یہ سود وہی رہے گا پہ شک ہمارے ملک کا سود اوپر چلا بھی جائے خدا نہ خواستہ لیکن لوگوں کو پانچ فیصد سے زیادہ کبھی بھی سود نہیں دینا پڑے گا وزیراعظم صاحب نے کہا اس طرح کے گھر دوسرے شہروں میں بھی بنیں گے انہی کی زبانی سنیں ناظرین یہ ورکرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولیے گا اس کے ساتھ ہی اجازت اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ تب تک اللہ حافظ